السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام علیکم شیخ یہ جسے نکاح کے بعد تورنٹ ولیمہ کرنا ضروری ہے یا پھر کچھ لیٹ میں کر سکتے ہیں بات اس پر ولیمہ کے سسلے میں گفتگو کرتے ہوئے ہم نے بہت تفصیل سے بات کیا ہے پیچھے جا کر کے بھی آپ سن سکتے ہیں جہاں پر نکاح کے مسائل پر ہم بات کر رہے تھے لیکن آپ کے سوال کا مختصر جواب یہ ہے کہ ولیمہ کا جو افضل وقت ہے وہ میاں بیوی کے ملنے کے بعد ہے اللہ کے نبی سلام نے وہی کیا میاں بیوی کے ملنے کے بعد ولیمہ کا افضل وقت ہے اور کب تک کریں گے جیسے اس وقت شروع کریں گے کب تک اس کو کر سکتے ہیں اس کی کوئی تحرین نہیں ہے اللہ کے نبی سلام نے ایک ولیمہ تین دن کیا ہے تین دن کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے یہاں پر جو عرف ہے جو عادت ہے اس طرح کی مناسبات کو سلیبریٹ کرنے کا جو طریقہ ہے کتنے دنوں تک آپ اس مناسبت کو مناتے ہیں اتنے دنوں تک آپ کر سکتے ہیں یہ ایک بات دوسری بات یہ کہ کیا نکاح پڑھانے کے فوراں بعد نیابیوی کے آپس میں ملنے سے پہلے کیا وہ علیمہ کر سکتے ہیں کی نہیں یہ گرچہ اختلافی مسئلہ ہے لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ جائز ہے گرچہ افضل یہ ہے کہ ملنے کے بات کریں لیکن جائز کی حد تک یہ چیز جائز ہے اور خاص طور سے اگر آپ کے عرف میں یہ چیز رائد ہے لیکن شادی بیان سے متعلق جو بھی رسم و رواج یا اس طرح کی چیزیں ہیں مناسبات منانا دعوتیں کرنا ان تمام چیزوں کا تعلق اگر پورے نکاح کے مسائل کا آپ دراسہ اور جو ہے اس پر ریسرٹ کریں گے تو آپ کو ملے گا کہ اس میں بہت زیادہ دخل سماج اور معاشرے کے عرف کا ہے وہ عرف جب تک شریعت کے جو ہے کسی حکم سے تکرائے نہ تب تک شریعت ہماری اس کا اعتبار کرتی ہے تو اگر آپ کے ہاں یہ چیز رائد ہے کہ نکاح کے فوراں بعد ولیمہ کرتے ہیں ملنے سے پہلے تو آپ کر سکتے ہیں بس بہتر یہ ہے کہ ملنے کے بعد کریں تو یہ زیادہ بہتر ہے اس میں کچھ کسی کا اختلاف بھی نہیں ہے لیکن آپ پہلے بھی کر سکتے ہیں